قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر آج کے مسلمانوں کا ایمان قرآن پر نہیں ہے ایمان سے کہتا ہوں علماء پر ایمان ہے میری باتوں کو سن لو پاکستانیوں میں ڈنکے کے چھوٹ کہتا ہوں میں کسی سے مسلمانی کب کی بھیق نہیں مانتا کہ مجھے مسلمان کہو الحمدللہ قرآن کریم کے لیے میں کئی سال پہلے کافر ہو چکا ہوں قرآن کریم سننے اور سمجھنے کے لیے میں نے کئی سال پہلے لوگوں کے کفر کے فترے برداشت کیے ہیں کہو جو کچھ کرتے ہو مگر میری باتیں سنا کرو کسی اور طرف پنچا رہے ہو بغیر روح کے نمازیں پڑھتے ہو قرآن کریم میں صرف صرف نماز کا حکم نہیں آیا اور اگر آیا ہے تو اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم بنایا گیا ایرانیوں نے کہا کہ کوئی ایک نماز خضا کرے گا تو دو کروڑ اٹسی لاکھ سال جہنم میں رہے گا لکھا ہے یعنی روایت ہے اور غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نمازیں خضا کی ہیں کلکولیٹر اٹھا لو مولی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں رہنے کی دی وقت مقرر کرو کتنا رہے گا تمہاری کتابیں لکھتی ہیں تمہاری کتابیں یہ باتیں کرتی ہیں ہم نہیں کہتے تم نے لکھا ہے کہ ایک نماز اگر کوئی قضا کر لے اگرچہ اس کو بعد میں قضا بھی ادا بھی کر لے دو کروڑ اٹسی لاکھ سال جہنم میں رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں تین نمازیں بالاتفاق قضا کی اور کسی غزوے سے آ کر کے صبح سے پہلے سو گئے اور ایک صحابی کو پہرے کیلئے کڑا کیا وہ صحابی بھی تکا ہوا تھا وہ بھی سو گیا نماز قضا ہو گئی جب سورج اتنا اونچا ہوا کہ اس کی گرمی سے لوگ بیدار ہو گئے یہ چونتی نماز ہے مولوی صاحب چھار نمازوں کا حساب نگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم مرد کے بچے ہو جہنمی کا فتوہ لگاؤ میں تم اس مانگنگا کی تو ہی رانی ہے مسلمانوں تمہارے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے فرمایاتا فَوَيْنُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اپنی طرف سے بات لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کی بات ہے پھر کہتے ہیں رسول اللہ کی بات ہے اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات جو ہوگی وہ قرآن کے میں موجود بھی ہوگی اور قرآن کے ساتھ موافق بھی ہوگی ہر مو بات جو قرآن کے موافق نہ ہو اور اس کا اس کی سبب سلسلہ تو صحب سے بھی زیادہ بہتر ہو خدا کی قسم میں ایسی روایت کو جو قرآن کے خلاف ہو میں اپنے بھوٹ کے نوک سے اس کو اڑا دوں گا جو قرآن کے خلاف ہوگا بات ہی کافر کہے بات ہی مسلمان کہے ہم کسی کے بلاو نہیں ہیں